اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ وحیر و آفیت ہوں گی آج جو میں خاص عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جالی ہوں وہ رمضان کے متعلق یعنی کہ جو ہی ہم کو رمضان کی خبر ملتی ہے چاہے وہ مغرب کا وقت ہے یا عشاء کا وقت ہے ہم نے کرنا کیا ہے کہ اگر مغرب کا وقت ہے تو نماز مغرب اور اگر عشاء کا وقت ہے تو نماز عشاء کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے کہ نماز دور کا نماز نفل حاجت وہ ادا کرنے ہیں وہ نفل ادا کرنے کے بعد ہم نے گیارہ بار درودہ ابراہیمی پڑھنا ہے گیارہ بار اول و آخر اس کے بعد اس کے سنٹر میں ہم نے پڑھنی ہے سورہ فتح سورہ فتح بہت لمبی نہیں ہے چھوٹی سی ہے وہ تین دفعہ بما ترجمہ تین دفعہ سورہ فتح بما ترجمہ پڑھنی ہے اور پھر اس کے بعد درودہ ابراہیمی گیارہ دفعہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے گڑھا کے دعا مانگنی ہے یا اللہ آنے والا سال ہمارے لئے خوشیوں کا سال بنانا ہمیں آفیت میں رکھنا ہمیں کسی کا مگروز نہ بنانا ہمارے لئے رزق کے درازے کھول دے ہمیں تنگیو تشکت تقریفوں پہشانے سے دور شرمانا یہ گڑ گڑا کے دعا مانگنی ہے دعا مانگ کے پھر اپنے دور کا جو شکرانے کے نفل ادا کرنے کہ اہلہ تیرہ لات لکھ شکر کہ پھر اس بار تو نے ہمیں رمضان جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے بہبرکت میں انہیں کی رحمتیں سمیٹھنے کے قابل بنایا ہے دعا کے بعد آپ انشاءاللہ یہ ہمارے لئے اگلیہ پورا سال حفاظت کا سبب بنے گا ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں گے ہر قسم کی تنگی طریقوں سے دور رہیں گے انشاءاللہ جزاکاللہ